ادھاکار فیروز خان نے سابق اہلیہ کی جانب سے لگائے کہ تمام الزامات اور جاری کی گئی تشدر پر مبنی تصاویر کی تردید کر دی ہے ادھاکار فیروز خان نے انسٹرگرام سٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں فیروز خان ان تمام بے بنیاد بدنیتی پر مبنی اور جھوٹے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں جو مجھ پر لگائے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے فیروز خان کا کہنا تھا کہ الزامات لگانے کے مرتقب افراد کے خلاف قانونی کاروائی شروع کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا ہوں اور میں نے اس کے مطابق اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے فیروز خان نے مزید کہا کہ میں واضح طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ قانون کی صحیح معینوں میں پیروی کی ہے اور کبھی بھی جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دی فیروز خان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانی حقوق پر بہت پختہ یقین رکھتا ہوں گزشتہ روز سے فیروز خان کی جانب سے سابق اہلیہ پر گئے گئے تشدد کی تصاویر ایم ایل او اور پولیس ریپورٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے علیز سلطان پر تشدد کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد متعدد شعبش اکسیات نے ان کا ساب دیتے ہوئے فیروز خان کو آرے ہاتھوں لیا علیز سلطان کے جانب سے جمع کرائے گئے شواہد کے مطابق فیروز خان نے سابق اہلیہ پر کم از کم تین بار بدترین تشدد کیا جس سے علیزے کے جسم پر زخموں کے نشانات بھی بن گئے عدالت میں جمع کرائے گی تصویر میں علیز سلطان کے چہرے بازو اور کمر کے قریب زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں